السلام علیکم و رحمت اللہ دوستو ایک سوال بار بار آ رہا ہے مسلسل آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کا مذہبی تہوار میں ان کو مبارک بات پیش کرنا یا پھر ان کے تہوار میں شرکت کرنا یا پھر ان کی مٹھائی کو کھانا ایکسپٹ کرنا کیسا ہے اگر آپ کو اس تعلق سے کوئی معلومات حاصل نہیں ہے تو بنے رہیے ہمارے ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں دوستو تو آئیے ہم گفتو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں رکھتے ہیں اور جہاں بھی ہم ہندوستان میں زندگی گزارتے ہیں ہمارا رہنا سہنا رہن سہن جو کچھ بھی ہوتا ہے ہندو کے درمیان ہوتا ہے ہندو ہمارے عید میں آیا کرتے ہیں اور ہم ان کے مذہبی تہوار میں انوائٹ کیے جاتے ہیں تو اس لیے یہ زیادہ یہ مسئلہ ایشو بنا ہوا ہے تو دوستو اگر جہاں تک مبارک بات پیش کرنے کا معاملہ ہے تو مبارک بات پیش کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے مذہب سے متاثر ہو کر کہ ہم ان کو مبارک بات پیش کریں اگر ہم ان کے مذہب سے متاثر ہو کر کہ ان کے مذہب سے راضی ہو کر مبارک بات پیش کرتے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہے حرام ہے بلکہ کفر ہے لیکن دوسری صورت یہ ہے دوستو کہ ہم ان کے مذہب سے راضی نہیں ہیں ہم ان کے مذہب سے خوش نہیں ہیں ہم ان کے مذہب کی تائید اور توسیق تو نہیں کرتے ہیں لیکن ہم اس لیے مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ سماج اور معاشرہ جہاں ہم رہتے ہیں اس کا پاس اور لحاظ رکھنے کے لیے ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ہمارے دل میں ایسا کوئی فیلنگ نہیں ہے ان کے مذہب کے لیے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے دوستو مباہ ہے جائز ہے حرام نہیں ہے اسی طریقے سے ان کے یہاں سے جو مٹھائیاں آتی ہے وہ جو ہمارے لیے مٹھائی بھیجتے ہیں اگر ہم ان مٹھائی کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کی بھی دو طرح ہے یہ بھی مٹھائی دو طرح کی ہے ایک وہ مٹھائی جو وہ اپنے معابودان باطل یعنی بطن کو چڑھاتے ہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں جن کو ہم پرسات کہتے ہیں اگر وہ مٹھائی ہمیں پیش کی جا رہی ہے وہ ہمیں مٹھائی دی جا رہی ہے تو پھر وہ مٹھائی جائز نہیں ہے ناجائز ہے حرام ہے وہ کھانا ہی جائز نہیں ہے جیسا کہ سور بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے یعنی وہ چیز جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے چڑھایا جائے تو پھر وہ جائز نہیں ہے حرام ہے ناجائز ہے قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہے لیکن دوسری صورت دوستو وہ صورت جو مطلب کسی معابودان باطل کو بھیٹ نہیں چڑھایا یعنی بطن کے سامنے وہ مٹھائی پیش نہیں کیا ہے بھیٹ نہیں چڑھایا ہے بلکہ وہ دوستی کی خاطر تہوار کو دیکھتے ہوئے دوستی کی خاطر مٹھائی خرید کر کے اگر وہ دے رہا ہے تو ایسی مٹھائی لینا اور کھانا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے ایسی مٹھائی کھانا جائز ہے بلکہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے یہودی کا تخفہ اور تحائف قبول کیا ہے اسی طریقے سے اب ان کے مذہبی تہوار میں یعنی ہندووں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنے کی کیا صورت ہے کیا جائز ہے کیا نا جائز ہے اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے دوستو دیکھئے اگر ہندووں کے یہاں ہم ان کے مذہب سے متاثر ہو کر کے یا پھر ان کے مذہب کو اچھا جانتے ہوئے ہم جاتے ہیں مانتے ہیں ان کے مذہب کو اور جاتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہمیں ان سے کوئی الرجی نہیں ہم ان کے مذہب کو ان کے دھرم کو سب کچھ ٹھیک جانتے ہیں اگر ایسا جانتے ہوئے ہم جاتے ہیں ان کے ہاں شرکت کرتے ہیں تو یہ تو ناجائز ہے حرام ہے بلکہ کفر ہے لیکن صورت ایک اور بھی ہے دوستو ایک صورت یہ ہے کہ ہم ان کے یہاں اس لیے جاتے ہیں کہ ہندوستان کا آپ پہلے ماحول دیکھیں ان کا مشاہدہ کریں اور جائزہ لیں جگہ جگہ میں مسلمانوں کا موبلنچنگ ہو رہا ہے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے کاٹا جا رہا ہے اب اگر ایسی صورت میں ہم اور ہندو سے ان کے تہوار میں شرکت نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر ایک اور غصہ کی آگ بھڑھ کے اس آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے اگر ہم جاتے ہیں کہ کہیں ان کے دل میں اور زیادہ ہمارے لیے نفرت نہ پیدا ہو جائے یا ان کو دوسرے لوگ ہمارے خلاف نہ ورگلائیں دیکھو ہمارے تہوار میں شرکت نہیں کرتا ہے ہم تو ان کے عید کے موقع پہ جاتے ہیں پتا نہیں ان کا اسلام دھرم کیسا ہے کہ ہمارے مذہب میں آتے تک نہیں مبارک بات تک پیش نہیں کرتے ہیں شرکت نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا اسلام یہ ساری چیزیں نہیں سکھاتا ہے بھائی چالہ اور سماج اور معاشرہ کا پاس اور لحاظ اس کا مذہب نہیں سکھاتا ہے لہذا ان لوگوں کا بائیکوٹ کیا جائے تو پھر ان صورتوں کو دیکھتے ہوئے دوستو ہم ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کر سکتے ہیں اگر ہمیں فتنہ کا خوف ہو اندیشہ قوی ہو فتنہ کا خوف ہو قوی اندیشہ ہو کہ اگر ہم ان کے تہوار میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں ہمارا پڑوسی ہے ہم شرکت نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہم پر اس کے زید میں آ کر یعنی شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے ہمیں فتنہ میں مختلع ہونا پڑے گا تو پھر ایسی صورت میں ہم شرکت کر سکتے ہیں اور شرکت کرنا بھی چاہیے اگر ایسی صورت پیدا ہونے کا امکان ہو کوئی امکان ہو تو اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستو تو ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ غیر مسلم نون مسلموں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا ان کی گویا کے حوصلہ افضائی کرنے کے مترادف ہوگا اگر کوئی فتنہ کا خوف یا اندیشہ نہیں ہے تو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ صحبہ اکرام کا اس میں طریقہ کیا رہا ہے ایمہ مجتحدین کا کیا طریقہ رہا ہے کیا صحبہ میں سے کسی صحبی کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کسی ہندو یہودی یا عیسائی کی انہوں نے تائد کی ہو یا سلام کلام ان سے کیا ہو یا کوئی ایسی مبارک بات پیش کیا ہو یا دعائی یا کلمہ ان کے لئے ادا کیا ہو تو یہ ساری چیزیں کیا صحبہ اکرام تابعین یا پھر ایمہ مجتحدین کی زندگی سے ثابت ہے کہ نہیں میں اس چیز کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا دوستو آپ لوگ اس میں اس کو پڑھ کے مطالعہ کر کے سمجھ سکتے ہیں تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اسی لئے میں اپنی ویڈیو کو یہی پہ ختم کروں